اسلام علیکم اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں ناصر مصطفیٰ اور میں ہوں آمنہ اکرم سب سے پہلے اب تک ہیڈ لائنز شہدہ کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے قوم جشنی آزادی منائی کی دہشک گردی کے خاتمے کے لیے تمام اداروں کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے آرمی چیز جنر کمہ جاوید باشوا کی کوئٹا میں گفتگو خودکش حملے میں شہید جوانوں کی نماز جناسہ میں شرکت سی ایم ایچ میں زخمیوں کی آیادت کوئٹا میں خودکش حملے کی تحقیقات جاری پنجاب سے فورنزک ٹیمیں بھی طلب وزیر داخلہ احسن اقبال کی وزیر اعلیٰ بلدستان کے ہمراہ زخمیوں کی آیادت واقعے میں آٹھ فوجیوں سمیت پندھرہ افراد شہید اور چالیس سے زائد زخمی ہوئے تھے چمن میں دہشتگردی کی سازش ناکام تین خودکش جیکٹس اور گولہ بارود برامت کراچی میں پیکنک کے لیے جانے والے خاندان پر قیامت دھوٹ پڑی گھارڈن کے قریب بیند میں آخ لگنے سے بچوں اور خواتین سمیت چھ افراد جاں بھاک چار افراد تشریف ناخالت میں اسپطال منتقل بیٹسی میں لگنے والی آگ نے گاڑی کو لپیت میں لے لیا افتدائی ریپورٹ تیار وزیر اعلیٰ کا وزیر ٹرانسپورٹ کو انکوائر کمیٹی بنانے کا حب پاکستان بحیثیت ایٹمی پاور کسی کو حضم نہیں ہو رہا سازش کرنے والے نواز شریف کو سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں نواز شریف کو ہٹا کر ملک کے ساتھ زیادتی کی گئی مشاہد اللہ کی گفتگو مرکزہ جعوید عباسی بولے نواز شریف پر کوئی کرپشن ثابت نہیں ہوئی پہلے سے زیادہ اکثریت حاصل کریں گے ہم جمہوریت کے ساتھ ہیں نواز شریف کے نہیں سیاسی نابالغ اپنے لیڈر کو رسوہ کرنے پر طلع ہوئے ہیں بلاول بھرتو کی چنیور پر پارٹی رہنماؤ سے گفتگو کہا پیپلز پارٹی کے علاوہ کسی کے پاس کوئی ویجن نہیں ہے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت ہوتا تو کوئیٹا میں دہشت گردی نہ ہوتی راول پنڈی میں شیخ رشید کے جلسے کی تیاریاں جاری عمران خان دھی خطاب کریں گے لیاقت باغ میں کرسیاں لگ گئیں اسٹیج تیار کارکنوں کی آمد جاری سیکیورٹی انتہائی سخت عمران نیازی ذہنی طور پر آج بھی برطانیہ کے غلام ہیں اسی لئے برطانی طرح کے کمیشن کا مطالبہ کر رہے ہیں عائشہ گلالی کا بیان کہا نیازی صاحب بتائیں کہ ان کو پاکستان کے آئین پر کیوں اعتماد نہیں کراچی پیکج وزیراعظم نے دیا یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری تھی لاہور میں میٹرو پر تنقید کرنے والے دیکھیں کراچی میں انیس سو ستر کی بسیں چل رہی ہیں گورنر سن محمد زبیر کی تنقید وزیراعظم مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ گورنر آئینی کردار ادا نہیں کریں گے تو اعتراض ہوگا نیپ کا دارہ اختیار وفاقی داروں تک محدود ہو گیا ہے آرٹیکل باسد تریسر بیورکریٹس ججوں اور جرنیلوں پر بھی لاغو ہونا چاہیے معاشرے میں وی بی آئی پی کلچر فروغ پارا ہے غریبوں کا کوئی پرسانے حال نہیں سراز الحق کی لالا موسا میں گفتگو نواز شریف کی ریلی کے دوران ایلیٹ پوس کی گاڑی تلے آ کر جہاں بھگ بچے کے گھر تازید چین کے نائب وزیراعظم وانگ ینگ وفت کے ہمراہ اسلام آباد پہنچ گئے چینی وفت صدر محمد حسین اور وزیراعظم شاہد خاکان اباسی سمیت دیگر حکام سے ملاقاتیں کرے گا ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق چینی وفت پاکستان کے یوم آزادی کی مرکزی تقریب میں بھی شرکت کرے گا پنجاب میں ملاوت مافیا کے خلاف فوڈ اتھارٹی کا کریک ڈاؤن چالی لاہور میں بوتلیں اور جوس بنانے والی معروف کمپنی کی فیس پیسیل بوتلوں میں مزرع صحت کیمیکل کی موجودگی کا انکشاف ناکرز کوکنگ آئل کے استعمال پر ریفنس کا مشہور کہتے بھی بھرد موسیقی